اسلام علیکم دوستو آج ہم چار جی ایل آئی کاریں لے کر آئے ہیں یہ چار کاریں فور سیل ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو کہ دو ہزار سولہ بٹا سترہ ہے اس کی پرائس بھی آپ کو بتائیں گے اس کی کیا ڈیمانڈ کی جارہی ہے اسلام آباد کا نمبر ہے اور کنڈیشن بہت آلہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر میں اور بہت ہی زبردست اور اچھی کنڈیشن میں دو ہزار سولہ بٹا سترہ مادل جو ہے کار فور سیل ہے اسلام آباد کا نمبر ہے اور بہت ہی زبردست کنڈیشن میں اس کا مکمل ریویو کراتے ہیں آج ہمارے پاس چار جی ایل آئی کاریں ہیں مختلف موڈلز میں تو موڈل میں آپ کو بتاہتا ہے چلوں دو ہزار گیارہ بھی موجود ہے ہمارے پاس دو ہزار اٹھارہ بھی ہے یہ اس کا ریویو پہلے کرا لیں پھر دوسری کاریں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کا آپ اس کا جو ہے بونٹ ہم نے کھول ہے تو انجن روم آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انجن روم کی کنڈیشن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مکمل ایک گاڑی کو دکھائیں مکمل ریویو کرائیں تاکہ جو خریدار ہوتا ہے وہ بغیر یہاں گاڑی کے مقصد شروعوں پر بغیر جائے یہیں سے دیکھ لے اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے مقصد کی گاڑی ہے تو وہ پھر رابطہ کرے اور پھر مزید تسلی کر لے تو یہ دروازہ ہے دروازے کی سیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے دوہزار سولہ مادل ہے اور آلہ کنڈیشن میں سیٹیں چھات تس کی اور باقی جو صورتحال ہے میٹر وغیرہ سارا کچھ آپ ڈیش بورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ گاڑی ہے اس پہ کام کروانے والا ذرب برابر بھی نہیں ہے بلکل اے ون اور آلہ کنڈیشن کی دوہزار سولہ مادل جی ایل آئی کار فور سیل ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا دروازہ بھی اس کی بھی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سیلیں موجود ہیں باقی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو گاڑی ہے اس کی بیک سیٹیں آپ دیکھیں تو بہت زبردست اور ایسے نظر آ رہی ہیں جیسے جینین ہوتی ہیں یہاں پر سارا کچھ آپ دیکھیں چھت کی حالت آپ دیکھیں ہم چاروں دروازے دکھائیں گے آپ کو اور اس کی ڈگی بھی دکھائیں گے یہ ڈگی دیکھیں ڈگی کی بھی سیلیں نظر تو آ رہی ہیں تو مزید خود آپ تسلی کر لیں گے دوہزار سولہ مادل جی ایل آئی کا ریویو کر آ رہے ہیں جی ایل آئی بہت زیادہ لوگ متلاشی ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی جی ایل آئی سامنے آ جائے تو آج ہم جی ایل آئی لے کر آئے ہیں سٹپنی موجود ہے اور ڈگی کی جو اندر کی کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اچھی کنڈیشن ہے اندر سے بھی تو یہ جو ہے جی ایل آئی بہت خوبصورت گاریاں ہیں اسلامباد کا نمبر ہے دوہزار سولہ مادل ہے اور اچھی کنڈیشن میں یہ دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر لاسٹ دروازہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی سیلیں آپ دیکھ لیا کریں دروازوں کی جو سیلیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ چال جاتا ہے کہ دروازے مرمت ہوئے ہیں یا اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے بہت زبردست اور یہ آپ لاسٹ دروازہ بھی اس کی بھی سیلیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چار جی ایل آئی کاریں موجود ہیں ایک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور تین مزید بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ٹائروں کی باری آ چکی ہے یہ اس کے ٹائر دیکھیں ٹائر بالکل ٹھیک تھاک ہیں ساٹھ فیصد کے لگ بھگ ٹائر ہیں اور آپ ٹائر دیکھیں اس کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو اس کی جو ڈیمانڈ کی جارہی وہ تھرٹی فائیو لاکھ پینتیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جارہی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بالکل آخر پر ویڈیو کے مالک کا نمبر آئے گا تو دوستو اب یہ دوسری کار آ چکی ہے جس کا ریویو ہم کرانے لگے ہیں ٹوٹل چار جی ایل آئی کاریں ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سامنے جو جی ایل آئی آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار گیارہ مارڈل ہے اور اس کا بھی ہم آپ کو ریویو کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ بھی اسلام آباد کا نمبر ہے اور اس کی جو صورتحال ہے وہ ساری بتاتے ہیں اس کی قیمت بھی بتائیں گے اس کے بعد پھر ایک جی ایل آئی دوہزار نو مارڈل ہمارے پاس کھڑی ہے اور پھر دوہزار اٹھارہ مارڈل چم چماتی گاڑی بھی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ بلکل نیو جیسی ہے تو اس کا ہم نے بونٹ کھول لیا ہے یہ دوہزار گیارہ مارڈل ہے بہت مناسب پرائس میں یہ جو کار ہے فور سیل ہے تو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ کار اس کی کنڈیشن اور اس کا سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انجن روم آپ نے دیکھا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ گاڑی کیسی ہے تو اس کا دروازہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور دروازوں کی جو کنڈیشن ہے جو سیلے موجود ہوتے ہیں آپ یہ لازمی دیکھا کریں کسی بھی گاڑی کی اگر اوریجنیلٹی دیکھنی ہو تو اس کی جو سیلے ہیں دروازوں کی وہ بالکل کلیر ہونی چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی کنڈیشن بہت زبردست کنڈیشن ہے اور اندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا روم بہت زبردست چھت اور سیٹیں بلکل جینین سمجھ لیں اور دروازے کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے دوسرا دروازہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی بھی آپ کنڈیشن دیکھیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ آپ کے لینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے جی ایل آئی ہے دوہزار گیارہ مارڈل ہے جس کا ریویو کرا رہے ہیں اور اس کی ہم ڈگی بھی دکھائیں گے اور چاروں دروازے اچھا دروازوں کی میری طرف میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دروازے لازمی دکھاؤں چاروں کے چاروں دکھاؤں تاکہ جو لینے والا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ دروازوں کی کیا صورتحال ہے اس کی سیلیں دیکھی جاتی ہیں عموماً تو یہ دروازہ بھی دیکھیں دوسرا دروازہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ہے یہ کلینڈر سائیڈ کا دروازہ اور یہاں سے بھی آپ گاڑی کی لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی کنڈیشن میں یہ دو ہزار گیارہ مادل جی ایل آئی ہے تو بہت زبردست کنڈیشن ہے دوسرا دروازہ بھی میں نے لاکھ کھولا ہے اور یہ بھی دکھاتا ہوں یہ بھی آپ دیکھیں اس کی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ سیلیں ٹھیک ٹھاک ہیں ویسے آپ اپنی تسلیح بھی کار لیا کریں آپ اچھی طرح سے تسلیح کار لیا کریں یہ بیک سیٹیں ہیں بلکل جینین پوزیشن میں سیٹیں نظر آ رہی ہیں اور چھات کی کنڈیشن بھی اچھی ہے ڈگی کی طرف آئے ہیں تو ڈگی بھی آپ دیکھیں ڈگی کی سیلیں بھی دیکھیں اور ڈگی کی اندر سے جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو چار ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی کاریں فار سیل ہیں آج ہم ریویو کر رہے ہیں یہ ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی کار فار سیل ہے اور اچھی کنڈیشن کی کار ہے آپ نے دیکھا سٹ اپنی موجود ہے اور ڈگی کی کنڈیشن اندر کی بھی آپ نے دیکھ لی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے یہ کار آپ نے دیکھی ہے امید ہے یہ گاڑی بھی آپ کو ٹھیک لگی ہوگی اچھے اس کی ڈیمانڈ کی بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ آپ ٹائر بھی دیکھیں اس کے ٹائروں کی جو صورتحال ہے اور کنڈیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دوہزار گیارہ مادل جی ایل آئی ہے تیس لاک پچاس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بالکل آخر پر مالک کا نمبر آئے گا آپ اس پر رابطہ کر کے یہ گاڑی خرید سکیں گے اس کی سارا کچھ کلیر ہے سارے کاغذات کلیر ہیں اور یہ گاڑی دوہزار گیارہ مادل ہم نے ریویو کرا دیا ہے اب چلتے ہیں دوہزار نو مادل کی طرف یہ جی ایل آئی دوہزار نو مادل ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی مناسب ہی ہے لیکن یہ گاڑی اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے نیو گاڑی ہوتی ہے سلور مقصد ہے یہ کلر آپ خود دیکھ لیں سلور کلر کی نہیں ہے یہ اور کلر ہے بہرحال اس کا بونٹ کھولیں گے اور بونٹ کھولنے کے بعد انجن روم سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا انجن روم یہ لو جی مجھ سے کھل گیا ہے اور اس کا یہ جو بونٹ ہے بونٹ کی صورتحال آپ دیکھ لیں اچھا سیلیں آپ لازمی دیکھا کریں اوریجنیلٹی کے لیے سیلیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ گاڑی کی جو بونٹ ہے یا دیگر جو دروازے ہو گئے اس کی سیلیں بلکل واضح ہونی چاہیے ایکسیڈینٹل نہیں ہے یہ گاڑی بھی بتایا گیا جو چاروں کی چاروں دکھا رہے ہیں جو مالک ہے اس کے مطابق کوئی بھی گاڑی ان میں ایکسیڈینٹل نہیں ہے کوئی بے شاک چیک کر آ لیں یہ دروازہ دیکھیں اس کی سیلیں آپ نے دیکھ لیں یہ ڈیش بورڈ ہے میٹر ہے اور یہ اندر کی لوگ ہے اس کا روم دیکھیں سیٹوں پر کلی لگائی ہوئی ہے اور بہت عالی طریقے سے سیٹیں کور کی گئی ہیں جیسے نیو گاڑی کی سیٹیں کور ہوتی ہیں تو یہ آپ دوسرا دروازہ بھی دیکھیں اور اس کی بھی جو کنڈیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا کئی دوست کہیں گے کہ یار بہت سارا ٹائم لے جاتے ہو تو دیکھیں گاڑی ایک مقصد ہے بیس سے تیس لاکھ یا چالیس لاکھ والی گاڑی جب آپ نے لینی ہوتی ہے تو اسے اچھی طرح دیکھ لیا کریں اچھی طرح جج کر لیا کریں کہ کیا آپ کے لینے کے قابل ہے یا اتنی ایک مہنگی گاڑی آپ خرید رہے ہوتے ہیں یہاں سے آپ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر گاڑی خود جا کر بھی دیکھتے ہیں یہ اس کا ڈگی کی کنڈیشن ہے اس میں سٹپنی اس میں بھی موجود ہے سٹپنی کا بھی گزار رہ زبردست ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گاڑی نہیں بھی خریدنی تو پھر بھی اچھی طرح ریویو دیکھا کریں ویڈیو مکمل دیکھی کریں تاکہ آپ ایکسپرٹ بن جائیں کال آپ کو آپ کے کسی رشتہ دار نے کسی دوست نے یا آپ نے گاڑی خریدنی ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ کونسی گاڑی کونسا مارڈل اور کس کنڈیشن کی گاڑی کتنے میں ملے گی یہ دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیسی ہے یہ آپ کے سامنے ہے چار گاڑیوں کا ریویو کرا رہے ہیں آج ہم جی ایل آئی کارے ہیں چار آپ کوئی بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں دوہزار نو دوہزار گیارہ دوہزار سولہ اور دوہزار اٹھارہ چار کارے ہیں یہ دروازے آپ دیکھیں سارے دروازے ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اس گاڑی کے بھی اور لوگ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ اس کی کیا کنڈیشن ہے کیسی لوگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں ٹائروں کی طرف اس کے ٹائر آپ دیکھیں اور میں قیمت بھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا لائرے میں سٹال ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جارہی ہے یہ دوہزار نو مادل ہے اور اس کی بھی ساڑھے تئیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جارہی ہے دوہزار نو مادل جی ایل آئی جس کی ساڑھے نو ساڑھے ساڑھے تئیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جارہی ہے اب ایک اور گاڑی ہے جس کا ریویو کراتے ہیں یہ دونوں یہاں سے دیکھ لیں بیک لوگ بھی آپ ان کی دیکھ لیں بہت زبردست کارے ہیں یہ جو دونوں ابھی دکھائی ہیں دوہزار گیارہ اور دوہزار نو مادل تو زبردست ان کی لوک ہے اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں ایک اور گاڑی بلکل اگر زیرو میٹر آپ لینا چاہتے ہیں تو سستے میں آپ زیرو میٹر لے لیں ہمارے پاس ایک دوہزار اٹھارہ مادل موجود ہے یہ دیکھیں سفید کلر میں ہے اور بہت خوبصورت کلر ہے اور دوہزار اٹھارہ مادل ہے اور اچھی کنڈیشن میں یہ کار فار سیل ہے آپ دیکھیں گوڈ لکنگ کار ہے دوہزار اٹھارہ یوں سمجھ لیں نیو مادل صرف چار پانچ سال چلی ہوئی ہے لیکن کنڈیشن آپ دیکھیں گے اندر باہر سے تو ایسے لگے گا جیسے بلکل فار اپلائیڈ کار ہے یہ کار بھی آپ دیکھیں اور اسے جج کریں سب سے پہلے ہم بونٹ کھولیں گے اور بونٹ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو دوستو ویڈیو مکمل دیکھا کریں میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ خریدار نہیں بھی ہیں تو کال کو اگر آپ کو گاڑی خرید نہیں پار جاتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو قیمتوں کا اور یہ ہم کافی محنت کرتے ہیں گاڑیاں تلاش کرتے ہیں اور آپ کے لیے لے کر آتے ہیں یہ اندر سے لوک آپ انجن روم کی دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے زیرو میٹر گاڑی کھڑی ہے یہ ایک سال چلی ہوئی گاڑی ہے تو کافی حفاظت میں یہ گاڑی موجود ہے اس کا دروازے کی سیلیں بلکل زبردست ہیں اور ساری جو کنڈیشن ہے اندر کی ڈیش بورڈ وغیرہ سارا کچھ ال سی ڈی اس کی لگی ہوئی ہے اور جو کنڈیشن ہے وہ زبردست ہے چھاتا آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹیں دیکھ سکتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ جینین کے برابر کی کار ہے اس کے دروازوں کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ دیکھیں بیک سیٹیں بیک سے آپ ساری لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ اگر نیو خریدنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اگر یہ خرید لے تو یہ قیمت پرانی کی ہے لیکن نیو جیسی یہ گاڑی مودید ہے دیکھی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ اس کے دروازے آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں دروازوں کی سیلیں دیکھ لیں تو دوستو کوشش ہوتی ہے ایک مہنگی گاڑی بندہ خریدتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مکمل ریویو کراؤں ہر دروازہ دکھاؤں اور باری ایک بینی سے میں آپ کو کسی بھی مہنگی گاڑی کا ریویو کراؤں تو اب ٹائروں کی باری آ جاتی ہے ٹائر دکھاتا ہوں بعد میں پھر ڈگی بھی دکھاتا ہوں ٹائر الائرے میں سٹال ہیں اور ٹائروں کی کنڈیشن سفٹی سفٹی سمجھ لیں بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ بری بھی نہیں ہے تو یہ میں ڈگی بھی یہاں سے کھول لوں تاکہ ڈگی بھی آپ کو دکھاتا جاؤں آخری ٹائر بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ڈگی بھی دیکھ لیں تو یہ ٹائر کی یہ کنڈیشن ہے اور آپ ڈگی کو ملاحظہ کریں تو اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہے ہیں فورٹی تھری لاکھ یعنی کہ ترتالی لاکھ روپے تین تالیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہے ہیں اسٹرپنی موجود ہے بہت عالق کنڈیشن میں ڈگی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی دوہزار اٹھارہ مارڈل ہے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہے ہیں تین تالیس لاکھ روپے تو یہ چار گاڑیوں کا ہم نے ریویو کرا دیا ہے جی الائی بہت زبردست کنڈیشن کی چار گاڑیاں تھی جن کا ریویو کرایا ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی یہ چاروں گاڑیاں فورسیل ہیں نمبر مالک کا بھی آ رہا ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ